حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انزل القرآن على سبعت احرف قرآن سات حروف یعنی سات قسموں کی قراءتوں اور معانی پہ اترا وَلِكُلِّ حَرْفِمْ مِنْهَا زَهَرٌ وَبَطَلٌ اور قرآن مجید کے ہر لفظ کے ہر ہر حرف کا ہر لفظ کے ہر ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے آگے سنیئے کون بتا رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلِيَ بْنِ عَبِيْ طَالِبِينَ اِنْدَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ قرآن کے ہر لفظ کے ہر حرف کا ایک ظاہر معنی ہے ایک باطن معنی ہے اور فرماتے ہیں کہ عَلِيُ الْمُرْتَزَا یہ وہ ذات ہے کہ سارے قرآن کا کل ظاہر اور کل باطن ان کی گود میں سو آج وہی جو علوم و معارف قرآن کا جو خزانہِ علوی ہے معارف قرآن کا جو علوی خزانہ ہے جس کو مدینہِ علمِ مصطفیٰة مصطفیٰہ کا دروازہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور جو حکمتِ مصطفیٰہ کے خزانے کا دروازہ ہے اور دروازے کی تعریف یہ ہے کہ جو سہن میں جانا چاہے اور خزانے کو پانا چاہے اس پر لازم ہے کہ دروازے سے گزرے اور جو اور جو دروازے سے گزرنا پسند نہ کرے کوئی اور راستہ تلاش کرے یا ڈاکو ہے یا چو ہے اس لیے